پھر اس سچ میں آلیہ بھابی نے اتنی دانشمند نانا بات کیے مجھے تو لگتا ہے آپ نے کبھی کبھی فضول میں جذباتی ہو جاتے ہیں بس کر دو فلک اس میں کونسی دانشمندی ہے تمہیں اندازہ ہے کہ اس گھر سے میری کتنی اٹیشمنٹ ہے تو وہ کونسا گھر بیچنے کا کہہ رہی ہیں وہ تو صرف اتنا کہہ رہی ہیں کہ گر بھی رکھ دیتے بڑا گھر ہے اچھے پیسے مل جائیں گے اور جب کمپنی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پیسے دے کر گھر واپس لیں لیں گے فلک چاہے جتنی بھی بڑی مشکل آجائے چاہے کمپنی بند ہو جائے لیکن وہ گھر میں کسی کو نہیں دوں گا وہ میری روک کا ایسا ہے ایسا کرتے ہیں کہ اس فلیٹ کو موگیج کر دیتے ہیں تر خیالے تمہارا کیسا رہے گا سارے پرابیم سولف ہو جائیں گے شک چھے کیا کہے رہا بات اس گھر کی ہو رہی ہے نا تو یہ گھر بیچ میں کہاں سے آ گیا اس اپارٹمنٹ میں تمہیں آئے ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہو اور تمہاری اتنی اٹیشمنٹ ہو گئی اس فلیٹ سے اور تم چاہتی ہو کہ میں وہ گھر گروی رکھتا ہوں جس میں میرے والدین کی زندگی گزری میرا بچپن گزرا ہے ایسا میں کبھی نہیں کروں گا فنہ بیادوں کو کون گروی رکھ دنیا کا سب سے بے حس انسان ہوگا جیسا کرنے کا سوچے گا موسیقی